اینٹرنیٹ پر اس وقت کچھ لوگ لفظ اہل حدیث استعمال کر کے خود کو اہل حدیث بتاتے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں مگر ان کے اقائد واضح طور پر قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف ہیں جس میں جہلم کا انجنیر محمد علی مرزا اور مولوی اساق جہال والے جو رافزیوں کے اقائد کو صحیح کہتے ہیں بے حیثت ایک عالم آگ اپنی جماعت کے نوجوانوں کو اس بارے میں کیا نصیحت کریں گے یہ سوال کا جواب ماشا عرب نے خود دے دیا یہ دو نام اپنے لئے ہیں کون کون سے ایک عساق جہال والے ہیں میرے خیر یہ مر چکے ہیں میرے خیال عساق جہال والے ہیں دوسرے کون ہے محمد علی مرزا دیکھیں ایک پہلی بات ہے کہ یہ دونوں جو نام آپ نے لئے ہیں ان کو علماء اہل حدیث نہیں جانتے کسی بھی شخص کا عالم ہونا جاننے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو وقت کے علماء صلفی منحجی علماء اس کو جانتے ہوں اس کے دروس کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے لیکن کوئی نہیں جانتا ہی نہیں جانتے ہیں تو اسی حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ دونوں رافظیت کے ترجمان ہیں میں نے کبھی نہیں سنا ان دونوں کو اس لئے کہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں پر وقت ضائع کرنا بہت بڑا نقصان ہے یعنی ان علماء کو میں سنتا ہوں جن کا تذکیہ موجود ہے جن علماء کو صلفی علماء جانتے ہوں لیکن ایسے لوگ کہاں سے پڑھے کہاں سے سمجھے کہاں سے فارغ تحصیل ہوئے کہاں سے آئے کس کے اشاروں پر ناشتے ہیں کوئی علم نہیں ہمیں تو ان کو کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے نصیحت یہ ہے اپنے نوجوانوں سے کہ ایسے لوگوں کو قطعاً نہ سنا جائے جن لوگوں کی یہ تعریف اور صفت ہو جیسے کہ کہاں کیا رافضیت کے ترجمان کچھ دن قبل ایک کلپ سامنے آیا شیخ توصیف الرمان زیدی راشدی حافظہ اللہ کا انہوں نے بڑی شدومت کے ساتھ ان دونوں پر بڑی تنقید کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ رافضیت کے ترجمان تو ایسے لوگوں کو سننے سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کا نور چھین لے گا شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ افکار آپ کے دل میں داخل ہو سکتے ہیں نبی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسے لوگوں کو مثال کی مثال دی ہے اس کتے کی جو بھاولہ ہو جائے بھاولے کتے کے قریب جاؤں گے وہ کٹ لے گا جب وہ کٹ لے گا تو آپ خود بھاولے ہو جائیں ویسے آپ کتے بن جائیں گے تو جو لوگ بدرتی ہیں جن کے ایسے افکار ہیں اگر قریب جاؤ گے تو اس بھاولے کتے کی طرح اس کا اثر آپ کو پہنچ سکتے ہیں جیسے وہ بھاولہ اور بدرتی ہے ویسے وہ اثر آپ کے اندر بھی آ سکتا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اپنے قیدے کی حفاظت کیجئے ایسے لوگوں کو سننے سے بالکل گریز کیجئے اللہ تعالیٰ علماء حق کو زندہ رکھے جو کہ بحمد اللہ موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے قائم ہونے تک موجود رہیں گے آپ کے رہنمائی کے لئے جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں ان سے آپ کا تعلق ہو آپ کا رابطہ ہو اور انٹرنیٹ پر ان کا بڑا مواد رہن دلہ موجود ہے باقی دنگر وسائل بھی ٹیلی فون سے رابطہ کر سکتے ہیں سفر کر کے جا سکتے ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں سفیان سوری کا قول ہے کہ ایک فقی اگر ایک عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹا ہو تو روزانہ جاؤ اس سے ملاقات کرو اور اس سے ملو ابن قیم کا قول ہے جس بستی میں عالم دیل نہ ہو اس بستی کے لہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہے لیکن ایک عالم کی پہچان کیا ہے اس کی پہچان یہ کہ وقت کے منحجی علماء اور سلفی علماء اس کی تعریف اور تعصیف کرتے ہوں کتب رجال آپ اٹھائیے محدثین کے تراجم آپ دیکھئے کیا منحج ہے سلف کا سلف کا منحج یہ ہے ایک رابی کا نام ذکر ہوتا ہے کہاں پیدا ہوا کب پیدا ہوا اس کے بعد سناو العلماء علیہ وقت کی علماء نے اس پر کیا سنا کی کیا اس کی توصیف کی کیا اس کی تعریف کی پھر قال فلان قال فلان قال فلان اقوال آپ کے سامنے ہیں کہ بخاری نے یہ کہا نسائی نے یہ کہا ترمزی نے یہ کہا ابن حبان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا فلان نے یہ توصیف کیوں ہوتی ہے ابن سلاح بہت بڑے محدث ان کا قول ہے کہ ایک عالم دین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے طلب علم کا استفادہ ہو معنی اس کا علم طلب کرنا معروف ہو ہمارے لئے کن کن مشایخ کے پاس گیا ان مشایخ سے اس نے کیا علم لیا اور مشایخ نے اس کی کیا تعریف اور توصیف کی یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے لیکن یہ دونوں نام مجہول کہاں سے آئے کہاں پڑا ہم نہیں جانتے علماء کا ایک تذکیہ تعریف اور توصیف ہمیں معلوم نہیں کسی نے بتایا تھا کہ ان کو تلمز حاصل ہے شیخ زبایر علی زہی کا شیخ زبایر علی زہی سے میں یہ بات پوچھ نہیں سکا مگر ان کے جو عرشت تلمزہ جن سے میرے ملاقات ہوئی انہوں نے انکار کیا ایک عقاد مجلس ہو سکتی ہے وہ تلمز کیلئے کافی نہیں ہیں لہذا بچ کر رہیے اپنے ایمان کو عقیدے کو بچا کر رکھی کسیace فیکس دیکھن میرے خریف موسیقی 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 بava